بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں گندم کے ستو کی یہ مزیدار ریسپی جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ڈرنک ہے اور اتنی مزیدار یہ ڈرنک ہوتی ہے کہ آپ شربت یا ٹینگ وغیرہ سب کو بھول جائیں گے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو بہت ہی مزیدار ہے گرمیوں کے سیزن میں اس کو بہت زیادہ پیا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے باول لے لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کری ہوں دو گلاس پانی یہ میں نے گرم پانی استعمال کیا ہے کیونکہ چینی گرم پانی میں زیادہ اچھے سے گلتی ہے تو دو میں نے نورمل ٹیمپریچر پر پانی لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون شگر یہاں پہ میں اپنے حساب سے چینی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ میٹھا پینا چاہیں تو اتنے اپنے حساب سے چینی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں چینیاں پہ مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گندم کا ستو اگر آپ زیادہ گاڑا پینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ستو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں سکس ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں میں زیادہ گاڑا نہیں بنا رہی آپ اپنے حساب سے اس میں ستو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں تاکہ کوئی لمز نہ بچ جائیں کوئی گھٹلیا نہ رہیں اس سے پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے لہذا لمز نہیں بچنی چاہیے اچھے سے اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا ستو تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس میں خوب ساری برف ایڈ کریں گے جس سے یہ تھنڈا ہو جائے اور گرمے اور پینے میں اس میں مزہ بھی آئے دیکھیں میں نے اتنی ساری برف اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گلاس لیا ہے اس کے لیے میں ایڈ کری ہوں آئس کیوبز پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ تھنڈا تھنڈا ستو تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ستو کو نکال لیا ہے اس کے اندر میں نے دالے ہیں دو بودینہ کے پتے اور ایک لیمن سلائس جس سے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میریے رسیبی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ